موسیقی 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 ہم جو کام کرتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ابھی جیسے کٹرینا ہے یا دوسری کوئی ڈیزیسٹرز ہیں جب ان میں کام کرتے ہیں تو رنگ و نسل اور ریلیجن اور ہر قسم کی جو کا تفاوت ہے اس سے بالاتر ہو کر کام کرتے ہیں یہ یہی کیا وجہ ہے کہ لیک آف انڈسٹینڈنگ ہے مسلمانوں کے بارے میں اور جو انسانیے کی خدمت ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کی ہر قوم اور ہر نسل سمجھتی ہے آپ لوگ وہ اسی زبان میں بات کرتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں how far it is helpful کہ آپ you build the bridges of understanding بہت زیادہ اچھا دیکھئے انسانیت کی زبان سے بڑی زبان کوئی نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ اگر نظر ڈالیں جہا تو آپ کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے سوا کچھ نہیں ہے آپ کے اوپر اور کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا کیا کچھ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی لیکن وہ بیرا نبی جو آخر نبی ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کی تعلیم دی اور غریبوں کی اور مزدوروں کی اور محصوروں کی اور محکوموں کی مدد کی درخواست کی لوگوں سے اور ان کو حکم دیا وہی اسی کو فالو کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اس وقت مظلوم ہیں دیکھیں سومالیا لے لیں آپ ایسٹ آفریکہ لے لیں آپ پاکستان کی سندھ میں ابھی دیکھیں آٹھ ملین پہلے سے انتظار کر رہے تھے مدد کی دوہزار دس سے پانچ ملین اس وقت اور پاکستان کے اندر ہوملس ہیں اور ہمارے پاکستان میں لوگوں کو زیادہ پتہ بھی دیں ان کے پاس کھانے کے یہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے حکومت دور دراز اندرونی علاقوں میں پہنچ نہیں پاتی لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پر اسی دھگڑے میں پڑے ہوئے کہ ہم اپنی مدد کریں یا ان کی مدد کریں دیکھیں انسان کا جسم امت کا جسم دنیا میں کہیں بھی ہو وہ الگ نہیں ہے ہاتھ پیر سب یہ آرگنز کی طرح ہیں کسی ایک جگہ تکلیف ہو تو چاہے ہم امریکہ میں ہو توران میں ہو ایران میں ہمیں وہ تکلیف اپنے آنکھوں سے دیکھا ہم چالیس ان گھروں کو صاف کیا پوڑی عورتیں تھی اور رو رہی تھی نابینہ عورت جس کی بھتیری چھوڑ کے بھگ گئی ان موقع پہ ہم نے کیا زندگی پہ پہلی مٹا ہونا نے کوئی پاکستانی دیکھا اسی طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں ابھی فیما کے اپنی ویب سائٹ پہ آج انہوں نے لکھا ہے آج ہی کی بات ہے آج اگر جائیں تو میں انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے انہوں نے کہا کہ جویش این مسلم ورکرز ورک ٹوگیدر اور اس میں اکنا ریلیف کا ذکر کیا ہے کیونکہ اکنا ریلیف اس سے بلکل میں نے دیکھی خبریں اس میں ہم نے ایک دکھا ہم چرچ میں سات سوئے ہیں ورکرز کے ہمارے بچے بچیاں ہاں گئے ہیں پندرہ پندرہ ہم مسلم شہلٹر کہلاتے ہیں یہ سب سے بڑی دعوت ہے مسلم شہلٹر کہلاتے ہیں ہمیں نون مسلم خشبہ صاحبہ آپ فرمائیے کہ آپ کے تو بورٹ پر بھی ایسے افراد ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے آپ کا تجربہ کیسا رہا کتنا انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کی مختلف مذاہب کے درمیان بہت بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کیا ہے اور انسانیت اسلام سکاتا ہے یہی ہے انفیکٹ آپ سارے مذہبوں کو دیکھیں وہ یہی سکاتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں اور جو ڈاکٹرز میرے ساتھ ٹراول کر کے پاکستان جاتے ہیں وہ بار بار جانا چاہتے ہیں حالانکہ پاکستان میں ٹراولنگ بین ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیکن سٹل وہاں کے لوگوں کی محبت وہاں کا خلوص وہاں کے غریب لوگوں کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں اتنی محبت اور خلوص ملتا ہے کہ یہاں کے گورے ڈاکٹرز بار بار جانا چاہتے ہیں اور انفیکٹ امریکہ میں بھی ہمارے جو بچے آتے ہیں وہ چرچز کے ہمارے والنٹیرز آ کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لڈی ایس چرچ ہمارے ساتھ بہت ساتھ بلکل ٹھیک ہے مہرین صاحبہ ہیں ٹیکسس سے ان کی کال لے لیتے ہیں جی مہرین یور اینئر ہاں جی السلام علیکم والیکم سلام جی میں کچھ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی ہم چیاریٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم دوسرے پرابلمز کے اوپر بات کر رہے ہیں ہمیں یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ہم سب لوگوں کو کافی کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے ابھی تک اس سسائیٹی سے وہ اچھی چیزیں ایڈاپٹ نہیں کی جو ہمیں سیکھ کے جا کے اپنے ملک میں پرانسفر کرنی ہے میرا اتفاق ہاسپیٹل میں جا کے اپنے کسی ایسے میٹر کی وجہ سے ایک دو سال رہنا پڑا اور وہاں پہ میں نے جتنا چیاریٹی ورک دیکھا ہے کہ آپ اس کو بلیو نہیں کر سکتے یہاں دیکھا ہے آپ نے امریکہ میں ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو ہاسپیٹل کے اندر اس چیاریٹی ورک کے لیے جب میں نے اپنے بچوں کو انرول کرانے کی کوشش کی تو اٹھوک می ون اینا ہاف یار تو جس تو گیٹ مائی کڑ دن دیکھ سسٹم یعنی بیٹنگ لائن تھی بیٹنگ لسٹ اور ہم اپنے جو ویلیوز لے کے یہاں آئے ہیں ہم صرف اپنے حد تک پتہ نہیں کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے باقی جگہوں کے اندر یہ سسٹم ہی اتنا زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کو کمپلسری کر دیا جائے چیاریٹی اور والنڈیر ورک سے وہی لوگ کرتے ہیں جو اچھے دل والے ہیں یا چند لوگ ہیں ہمیں یہ چیز ہر بندے میں ڈیویلپ کرنی ہے داکہ بہت اچھا نکتہ ہے ہمارے ملک کو پہنچ سکے بہت اچھا نکتہ ہے بہت بہت شکریہ مہرین صاحبہ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جس طرح سکول کے اندر دیا جاتا ہے والنڈیر آور رائٹ رائٹ وہ پارڈ آف کرکلم ہو جاتا ہے وہ بلکہ آخری آخری منٹ ہے میں آپ سے شروع کروں گا غازی صاحب پہلے تو یہ بتائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ کا کوئی نمبر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہے بلکل میرا ہمارا نمبر ہے 855-447-1001 اور info at irusa.org اور irusa.org پہ جائیں میں صرف ایک بات کہ لوگ یہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اسلامیک ریلیف کو دے دیا یا اسلامیک نام پہ کوئی چیز دے دی تو وہ کہیں ٹریک نہ ہو جائیں اور اسٹیٹ ڈپارٹنٹ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامیک ریلیف جو ہے وہ فیڈرل کمپین کا حصہ گورنمنٹ جو امریکہ کی ہے وہ واشنگٹن کی فیڈرل کمپین میں اس کو شامل کیا وہ انہوں نے اور ہمیں ہر قسم کی جو ہے انہوں نے کاؤنٹیبلیٹی ٹرانسپیرنسی ہماری اتنی ہے کہ کوئی کسی قسم کے قوف کی ضرورت نہیں بہت بہت شکریہ محویز آپ بریفلی بریفلی اس سے پہلے لیکن اس پروگرام کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح ہم لوکل کام کر رہے ہیں ایک نہ ریلیف اسی طریقے سے یہ ٹی وی چینل میں مبارک بات دیتا ہوں پروڈیسر کو جو لوکل ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں میں اب اپنی طرف آتا ہوں کہ جو ان مہترمہ نے بات کی بلکل صحیح بات کی کہ جو والینٹیر ہے الحمدللہ ایک نہ ریلیف کے ساتھ بہت زیادہ بات دی رہے ہیں مسلم پچ ان ڈاٹ آر جی پہ ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں اپنے آپ کو ریجسٹر کر آئے ہیں ہشمت صاحبہ آپ فرمائیے بہت ختم ہوگئے بہت معذرت چاہتا ہوں جی ہشمت صاحبہ آخری منٹ ہے جی فرمائیے آپ کیا پیغام دیں گی کمیونٹی کو ہمارے سے اگر کوئی کونٹیک کرنا چاہتا ہے تو ہاؤس آف چیارٹی کی ویب سائٹ ہے www.houseofcharity.com .org نہیں ہے .com اور ہمارا نمبر ہے 713-266-8002 713-266-8002 آپ کا کوئی پیغام ہے کمیونٹی کے لئے جی میرا پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جیسے کہ مہرین نے کہا مہرین بھی ہماری والنٹیئر ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ رہ کر ہم اس ملک کی اچھی چیزوں کو سیکھیں اور والنٹیئرزم جو ہے اس ملک میں بہت زیادہ ہے اور میں نے خود یہاں پہ رہ کر کافی کچھ سیکھا ہے جیسے میں جلے وے بچوں کو لے کر آتی ہوں جب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں کی لوگ ان کو دیکھ کر گولڈ فش جتنے پیارے نام سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے بے شک بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اگلے پروگرام میں ہم آپ تھے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ 23 مارچ کا پروگرام ہوگا اور ہمارے تھا مہمان ہوں گے اقوائے متحدہ میں پاکستان کے صفیہ جناب ایمبیسلر عبداللہ حسین حارون صاحب اس وقت تک جہانگیر خٹک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ